یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے زرب قلیم یعنی اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف نئی مقام کی خوگر طبیعت آزاد ہوا سیر مثال نسیم پیدا کر ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے خودی میں ڈوب کے زرب قلیم پیدا کر اعلیٰ حضرت نواب سر حمید اللہ خان فرما روائے بھوپال کی خدمت میں زمانہ با امم ایشیا چکر دکند کسے نبود کے این داستان فروخاند تو صاحب نظری آنچ در زمین منست دلے تو بینہ دو اندیشہ تو میداند پگیر این ہمہ سرمایہ بہار از من کہ گل بدست تو از شاخ تازہ تر ماند ناظرین سے جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ یہ زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام میدان جنگ میں نہ طلب کر نواع چنگ خونے دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ تمہید نہ دائر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری کہ خاوراں میں ہے قوموں کی روح تریا کی اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگاں میں بری ہے مستی اندیشہ آئے افلا کی تیری نجات غم مرگ سے نہیں ممکن کہ تُو خودی کو سمجھتا ہے پیکر خاکی زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی اتا ہوا خس و خاشا کے ایشیا مجھ کو کہ میرے شولے میں ہے سرکشی و بے باقی تیرا گناہ ہے اقبال مجلس آرائی اگرچہ تُو ہے مثال زمانہ کم پیوند جو کوکنار کے خوگر تھے ان غریبوں کو تری نوانے دیا ذوق جذبہ آئے بلند تڑپ رہے ہیں فضاہہ نیلگوں کے لیے وہ پر شکستہ کے سہن سرا میں تھے خورسند تیری سزا ہے نوائے سہر سے محرومی مقام شوق و سنور و نظر سے محرومی صبح یہ سہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سہر جس سے لرستا ہے شبستانِ وجود ہوتی ہے بندہِ مومن کی ازان سے پیدا لا الہ الا اللہ خودی کا سر میں ہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فشان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قضا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کیا ہے تونِ مطائِ غرور کا سعودہ فریبِ سود و زیان لا الہ الا اللہ یہ مال و دولتِ دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانِ وہم و گمان لا الہ الا اللہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصلِ گلو لا لکا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ تنب تقدیر اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہو پروین کا امیر تنب تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز تین ہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمیر نیراج دے ولولہ شوق جسے لذت پرواز کر سکتا ہے وہ ذرہ مہو مہر کو تاراج مشکل نہیں آران چمن مارکہ باز پرسوز اگر ہو نفس سینہ دراج ناوق ہے مسلمہ حدف اس کا ہے سریعہ ہے سر سرا پردہ جان اکتا ہے میراج تو مانیے والنجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرہ مدو جزر ابھی چاند کا محتاج ایک فلسفہ زیادہ سید زیادے کے نام تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناریے برگسان نہ ہوتا ہے گل کا صدف گہر سے خالی ہے اس کا تلسم سب خیالی محکم کیسے ہو زندگانی کس طرح خودی ہو لازمانی آدم کو سبات کی طلب ہے دستور حیات کی طلب ہے دنیا کی عشاء ہو جس سے اشراق مومن کی ازان ندائے آفاق میں اصل کا خاص سومناتی آبا میرے لاتی و مناتی تو سید حاشمی کی اولاد میری کف خاک برہ منزاد ہے فلسفہ میرے آب و گل میں پوشیدہ ہے ریشہائے دل میں اقبال اگرچہ بے ہنر ہے اس کی رگ رگ سے باخبر ہے شولا ہے تیرے جنو کا بے سوز سن مجھ سے یہ نکتہ دل افروز انجام خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دوری افکار کے نغمہائے بے سوت ہیں ذوق عمل کے واسطے موت دی مسلک زندگی کی تقویم دی سر محمد و براہیم دل در سخن محمدی بند ای پور علی زبو علی چند چون دیده رابین نداری قوید خرشی بیاس بخاری زمین و آسمان ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم و خزان کا ہے سلسلہ احوال کا ہر لحظہ دگرگو اے سالک رہ فکر نہ کر سودر زیان کا شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا مسلمان کا زوال اگرچہ ضربی جہاں میں ہے قاضی الہاجات جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں اگر جوان ہوں میری قوم کے جسور و غیور قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں علم و عشق علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوان پن عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن بندہ تخمین و زن کرم کتابی نہ بن عشق سرابہ حضور علم سرابہ حجاب عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات علم مقام صفات عشق تماشائے ذات عشق سکون و ثبات عشق حیات و ممات علم ہے پیدا سوال عشق ہے پنہا جواب عشق کے ہیں موجزات سلطنت و فقر و دین عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگی عشق مکان و مکی عشق زمان و زمین عشق سرابہ یقین اور یقین فتح باب شر محبت میں ہے عشرت منزل حرام شورش طوفاں حلال لذت ساحل حرام عشق پہ بجلی حلال عشق پہ حاصل حرام علم ہے ابن الكتاب عشق ہے ام الكتاب اجتحاد ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے نہ کہیں لذت کردار نہ افکار امیق حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق شکر و شکایت میں بندہ نادہ ہوں مگر شکر ہے تیرا رکھتا ہوں نہاں خانہ لاہوت سے پیوند اک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تاخا کے بخارہ اور سمر قند تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزا میں نے مرغان سہرخام میری صحبت میں ہیں خرسند لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا مند ذکر و فکر یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسما مقام ذکر کمالات رومیوں اتار مقام فکر مقالات بو علی سینہ مقام فکر ہے پیمایش زمان و مکان مقام ذکر ہے سبحان ربی العلا ملعہ حرم عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال تیری ازان نہیں ہے میری سہر کا پیام تقدیر نا اہل کو حاصل ہے کبھی قوت جبروت ہے خار زمانے میں کبھی جوہر ذاتی شاید کوئی منطق و نہاں اس کے عمل میں تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی ہاں ایک حقیقت ہے کہ معلوم ہے سب کو تاریخ امم جس کو نہیں ہم سے چھپاتی ہر لحظہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی برہاں صفت تیغے دو پائے کر نظر اس کی توہید زندہ قوت ہی جہاں میں یہی توہید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام روشن اس زو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو خود مسلمہ سے ہے پوشیدہ مسلمہ کا مقام میں نے ایمیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام آہ اس راج سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیر وعدت افکار کی بے وعدت کردار ہے خام قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے درکت کے امام علم اور دین وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم چمن میں تربیت غنچا ہو نہیں سکتی نہیں ہے قطرہ شبنم اگر شریک نسیم وہ علم کم بسری جس میں ہم کنار نہیں تجلیات کلیم و مشاہدات حکیم ہندی مسلمان غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برحمن انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداغر پنجاب کے عرباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر آوازہ حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے مسکین دل کم ماندر درین کشم کشندر آزادی شمشیر کے اعلان پر سوچا بھی ہے اے مرد مسلمہ کبھی تُو نے کیا چیز ہے فاولاد کی شمشیر جگردار اس بیعت کا یہ مصرہ اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توہید کے اسرار ہے فکر مجھے مصرہ سانی کی زیادہ اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرران جہاد فتوہ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر تیغو تفنگ دست مسلمہ میں ہے کہاں ہو بھی تو دل ہیں موت کی لذت سے بے خبر کافر کی موت سے بھی لرستا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمہ کی موت مر تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو خطر باطل کے فال و فرقی حفاظت کے واسطے یورپ زیرہ میں ڈوب گیا دوش تاکمہ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسہ نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر قوت اور دین اس کندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبع جاہد تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے صاحب نظران نشہ قوت ہے خطرنا لا دین ہو تو ہے زہر حلا ہل سے بھی بڑھ کر وہ دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کاتریہ فقر ملوکیت فقر جنگاہ میں بے ساز و یراق آتا ہے زربکاری ہے اگر سینے میں ہے قلب سلیم اس کی بڑھتی ہوئی بے باقی و بے تابی سے تازہ ہر اہد میں ہے قصہ فیرون و کلیم اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فقر غیور کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زروسیم عشق و مستی نے کیا ضبط نفس مجھ پہ حرام کہ گرا غنچے کی کھلتی نہیں بے موج نسیم اسلام روح اسلام کی ہے نور خودی نار خودی زندگانی کے لیے نار خودی نور و حضور یہی ہر چیز کی تقویم یہی اصل نمود گرچہ اس روح کو فطرت نے رکھا ہے مستور لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور حیاتِ ابدی زندگانی ہے صدف قطرے نیسا ہے خودی وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوھر کر نہ سکے ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر سلطانی کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا ایار اسی مقام سے آدم ہے زل سبحانی یہ جبر و قہر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہ بانی مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لیے فرنگی نے وہ مسلمانی ہوا حریف مہو آفتاب تو جس سے رہی نہ تیرے ستاروں میں وہ درخشانی صوفی سے تیری نگاہ میں ہے موجزات کی دنیا میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا تخیلات کی دنیا غریب ہے لیکن غریب تر ہے حیات و ممات کی دنیا عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا افرنگ زدہ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تُو وہاں کے امارتگروں کی ہے تعمیر مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی فقط نیام ہے تُو ذرنگار و بے شمشیر تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود کر اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود تیرا یہ حکمتِ ملکوتی یہ علمِ لاہوتی حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ذکرِ نیم شبی یہ مراقبِ یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ عقل جو مہو پروین کا کھیلتی ہے شکار شریکِ شورشِ پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں خرد نے کہو بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں عجب نہیں کہ پریشاں ہے گفتگو میری فروغِ صبح پریشاں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہندی اسلام ہے زندہ فقط وحدتِ افکار سے ملت وحدت و فنہ جس سے وہ الہام بھی الہاد وحدت کی حفاظت نہیں بے قوتِ بازو آتی نہیں کچھ کام یہاں عقلِ خدا داد اے مردِ خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد مسکینی و محکومی و ناومیدی جاوید جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد غزل دلِ مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرضِ کوہن کا چارہ تیرا بہر پر سکون ہے یہ سکون ہے یا فسون ہے نہ نہنگ ہے نہ توفاں نہ خرابی ہے کنارہ تُو زمیرِ آسمان سے ابھی آشنا نہیں ہے نہیں بے قرار کرتا تجھے غمزہِ ستارہ تیرے نیستہ میں ڈالا میرے نغمہِ سہر نے میری خاکِ پیسِ پر میں جو نہاں تھا ایک شرارہ نظر آئے گا اسی کو یہ جہانِ دوش و فردہ جسے آگئی میسر میری شوخیِ نظارہ دنیا مجھ کو بھی نظر آتی ہے یہ بو قلمونی وہ چاند یہ تارہ ہے وہ پتھر یہ نگی ہے دیتی ہے میری چشمِ بصیرت بھی یہ فتوہ وہ کوہ یہ دریہ ہے وہ گردو یہ زمین ہے حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا تُو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے نماز بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں اگر چپیر ہے آدم جوان ہیں لا تو منات یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہی عقلِ بے مایہ امامت کی سزاوار نہیں رابر ہو زن و تخمیت و زبون کارِ حیات فکر بے نور ترہ جذبِ عمل بے بنیاد سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شبِ تارِ حیات خوب و ناخوب عمل کی ہو گرا ہوا کیوں کر گر حیات آپ نہ ہو شارہِ اسرارِ حیات شکست مجاہدانہ حرارت رہی نصوفی میں بہانہ بے عملی کا بنی شرابِ الست فقیحِ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور کہ مارکے ہیں شریعت کے جنگِ دست بدست گریز کشمکشِ زندگی سے مردوں کی اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست عقل و دل ہر خاکی و نوری پہ حکومت ہے خرد کی باہر نہیں کچھ عقلِ خدا داد کی زد سے عالم ہے غلام اس کے جلالِ ازلی کا ایک دل ہے کہ ہر لحظہ علجتا ہے خرد سے مستی کردار صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال ملہ کی شریعت میں فقط مستی گفتار شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق افکار میں سرمست نخابیدہ نبیدار وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار قبر مرقد کا شبستان بھی اسے راس نہ آیا آرام قلندر کو تہے خاک نہیں ہے خاموشی افلاق تو ہے قبر میں لیکن بے قیدی و پہنائی افلاق نہیں ہے قلندر کی پہچان کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جوان مرد جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ بچتا ہوا بنگا ہے قلندر سے گزر جا میں کشتیوں اللہ کا محتاج نہ ہوں گا چڑھتا ہوا دریا ہے اگر تو تو اتر جا توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا محرومہ انجم کا محاسب ہے قلندر ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر فلسفہ افکار جوانوں کے خفی ہوں کے جلی ہوں پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے الفاظ کے پیچوں میں الہجتے نہیں دانا غواث کو مطلب ہے صدف سے کہ گوھر سے پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنو میں وہ عقل کے پا جاتی ہے شولے کو شرر سے جس مانی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گوھر سے یا مردہ ہے یا نزہ کی حالت میں گرفتار جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے مردانِ خدا وہی ہے بندہِ حر جس کی ضرب ہے کاری نہ وہ کے حرب ہے جس کی تمام ایاری ازل سے فطرت احرار میں ہیں دوش بدوش قلندری و قبا پوشی و کلاہ داری زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری وجود انہی کا توافع بطاں سے ہے آزاد یہ تیرے مومن و کافر تمام زمناری کافر و مومن کل ساحل دریہ پہ کہا مجھ سے خزر نے تو ڈھون رہا ہے سمِ افرنگ کا تیریاق ایک نکتہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند بررندہ و سائقل زدہ و روشن و برراق کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق مہدی برحق سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوس خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار پیرانِ کلیسہ ہوں کہ شایخانِ حرم ہوں نئے جدتِ گفتار ہے نئے جدتِ کردار ہیں اہلِ سیاست کے وہی کوہ نخم و پیچ شاعر اسی افلاسِ تخیل میں گرفتار دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہِ عالمِ افکار مومن دنیا میں ہو حلقہِ یاران تو بریشم کی طرح نرم رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن افلاق سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن جچتے نہیں کنجشک و ہمام اس کی نظر میں جبریل و سرافیل دل کا سیاد ہے مومن جنت میں کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن ہوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن محمد علی باب تھی خوب حضورِ علماء باب کی تقریر بیچارہ غلط پڑھتا تھا اعرابِ سماوات اس کی غلطی پر علماء تھے متبسم بولا تمہیں معلوم نہیں میرے مقامات اب میری امامت کے تصدق میں ہیں آزاد محبوستِ اعراب میں قرآن کے آیات تقدیر ابلیس و یزدان ابلیس اے خداِ کنفکا مچکونا تھا آدم سے بہر آہ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود حرفِ استقبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود یزدان تب کھلا تجھ پر یہ راز انکار سے پہلے کے بعد ابلیس بعد اے تیری تجلی سے کمالاتِ وجود یزدان فرشتوں کی طرف دیکھ کر پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام ظالم اپنے شولہ سوزاں کو خود کہتا ہے دود ماخوص از محی الدین ابن عربی اے روحِ محمد شیرازہ ہوا ملتِ مرہوم کا ابتر اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے وہ لذتِ آشوب نہیں بحرِ عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے ہرچند ہے بے قافلہ اور راہلہ اور زاد اس کوہ و بیاباں سے ہدی خان کدھر جائے اس راز کو اب فاش کر اے روحِ محمد آیاتِ الٰہی کا نگہبان کدھر جائے مدنیت اسلام بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے یہ ہے نہایتِ اندیشہ و کمالِ جنون تلو ہے صفتِ آفتاب اس کا غروب یگانہ اور مثالِ زمانہ گونا گون نہ اس میں اثرِ روان کی حیاسِ بیزاری نہ اس میں اہدِ قوہن کے فسانہ و افسون حقائقِ ابدی پر اساس ہے اس کی یہ زندگی ہے نہیں ہے تلس میں افلاتوں اناثر اس کے ہیں روحِ قدس کا ذوقِ جمال عجم کا حسنِ طبیعت عرب کا سوزِ درون امامت تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخِ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دے کے احساسِ زیان تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے فتنہِ ملتِ بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمہ کو سلاتین کا پرستار کرے فقر و راہبی کچھ اور چیز ہے شاید تری مسلمانی تری نگاہ میں ہے ایک فقر و روحبانی سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ توفانی پسند روح و بدن کی ہے وان امود اس کو کہ ہے نہایتِ مومن خودی کی اریانی وجود سیرفی کائنات ہے اس کا اسے خبر ہے یہ باقی ہے اور وہ فانی اسی سے پوچھ کے پیشے نگاہ ہے جو کچھ جہاں ہے یا کہ فقط رنگ و بو کی تغیانی یہ فقر مردِ مسلمان نے کھو دیا جب سے رہینا دولتِ سلمانی و سلیمانی غزل تیری مطاہِ حیات علم و ہنر کا سرور میری مطاہِ حیات ایک دلِ ناسبور موجزہِ اہلِ فکر فلسفہِ پیچ پیچ موجزہِ اہلِ ذکر موسیٰ و فرعون و تور مسلحتاً کہہ دیا میں نے مسلمان تجھے تیرے نفس میں نہیں گرمی یوم النشور ایک زمانے سے ہے چاک گریبہ میرا تُو ہے ابھی ہوش میں میرے جنو کا قصور فیضِ نظر کے لیے زبطِ سخن چاہیے حرفِ پریشانہ کہہ اہلِ نظر کے حضور خار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم عشق ہو جس کا جسور فقر ہو جس کا غیور تسلیم و رضا ہر شاخ سے یہ نکتہِ پیچیدہ ہے پیدا پودوں کو بھی احساس ہے پہنائے فضا کا ظلمت قضائے خاک پہ شاکر نہیں رہتا ہر لحظہِ دانے کو جنو نشف و نما کا فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہِ عمل بند مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا جورت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے اے مردِ خدا ملکِ خدا تنگ نہیں ہے نکتہِ توحید بیانِ نکتہِ توحید آتو سکتا ہے ترے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے وہ رمضِ شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے طریقِ شیخ فقیحانہ ہو تو کیا کہیے سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے جہاں میں بندہِ حر کے مشاہدات ہیں کیا تری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے مقامِ فقر ہے کتنا بلند شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے الہام اور آزادی ہو بندہِ آزاد اگر صاحبِ الہام ہے اس کی نگاہ فکر و عمل کے لیے مہمیز اس کے نفسِ گرم کی تاثیر ہے ایسی ہو جاتی ہے خاکِ چمنستان شرر آمیز شاہی کی ادا ہوتی ہے بلبل میں نمودار کس درجہ بدل جاتے ہیں مرغانِ سہر خیز اس مردِ خداگاہ و خدا مست کی صحبت دیتی ہے گداؤں کو شکوہِ جم و پرویز محکوم کے الہام سے اللہ بچائے غارتگرِ اقوام ہے وہ صورتِ چنگیز جان و تن عقل مدت سے ہے اس پیچاک میں الجی ہوئی روح کس جوہر سے خاکِ تیرہ کس جوہر سے ہے میری مشکل مستی و شور و سرور و درد و داغ تیری مشکل میں سے ہے ساغر کہ میں ساغر سے ہے ارتباطِ حرف و معنی اختلاطِ جان و تن جس طرح اخگر قبا پوش اپنی خاکستر سے ہے لاہور و کراچی نظر اللہ پر رکھتا ہے مسلمانِ غیور موت کیا شئے ہے فقط عالمِ معنی کا سفر ان شہیدوں کے دیت اہلِ قلیسہ سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدو ما اللہ الہن آخر نبوت میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیح مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام ہاں مگر عالمِ اسلام پہ رکھتا ہوں نظر فاش ہے مجھ پہ زمیرِ فلقِ نیلی فام اثرِ حاضر کی شبِ تار میں دیکھی میں نے یہ حقیقت کہہ روشن صفتِ ماہِ تمام وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگِ حشیش جس نبوت میں نہیں قوت و شوقت کا پیام آدم تلس میں بود و عدم جس کا نام ہے آدم خدا کا راز ہے قادر نہیں ہے جس پہ سخن زمانہ صبحِ ازل سے رہا ہے مہوِ سفر مگر یہ اس کی تگو دعو سے ہو سکا نہ کوہن اگر نہ ہو تجھے الجن تو کھول کر کہہ دوں وجودِ حضرتِ انسان روح ہے نہ بدن مکہ اور جنیوہ اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدتِ آدم تفریقِ ملل حکمتِ افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملتِ آدم مکہ نے دیا خاکِ جنیوہ کو یہ پیغام جمعیتِ اقوام کہ جمعیتِ آدم اے پیرِ حرم اے پیرِ حرم رسم رہ خان قہی چھوڑ مقصود سمجھ میری نوائے سہری کا اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا تُو ان کو سکھا خارہ شگافی کے طریقے مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا دل تو گئی ان کا دو صدیوں کی غلامی دارو کوئی سوچ ان کی پریشہ نظری کا کہ جاتا ہوں میں زورِ جنو میں تیرے اسرار مجھ کو بھی صلاح دے میری آشفتہ سری کا مہدی قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف یہ ذوق سکھاتا ہے عدب مرغِ چمن کو مجذوبِ فرنگی نے باندازِ فرنگی مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو اے وہ کہ تُو مہدی کے تخیل سے ہے بیزار نا امید نہ کر آہوے مشکی سے خوتن کو ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں یا چاک کریں مددہ کے نادہ کے کفن کو مردِ مسلمان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان ہمسائے جبریلِ امی بندہِ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارہ نہ بدخشان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن قدرت کے مقاصد کا ایار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان جس سے جگرِ لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کی دل جس سے دہل جائیں وہ توفان فطرت کا سرودِ ازلی اس کے شب و روز آہنگ میں یکتا صفتِ سورہِ رحمان بنتے ہیں میری کارگاہے فکر میں انجم لے اپنی مقدر کے ستارے کو تو پہچان پنجابی مسلمان مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد تاویل کا پھندہ کوئی سیاد لگا دے یہ شاخِ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد آزادی ہے کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے حریتِ افکار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کعبے کو آتش قدائے پارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنم آباد قرآن کو بازیچہِ تعویل بنا کر چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد ہے مملکتِ ہند میں ایک طرفہ تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد اشارتِ اسلام فرنگستان میں زمیر اس مدنیت کا دی سے ہے خالی فرنگیوں میں اخوت کا ہے نسب پہ قیام بلند تر نہیں انگریز کی نگاہوں میں قبول دینِ مسیحی سے برہمن کا مقام اگر قبول کرے دینِ مصطفیٰ انگریز سیاہ روز مسلمان رہے گا پھر بھی غلام لَا وِلَّا فضائِ نور میں کرتا نا شاخ و برگ و بر پیدا سفر خاکی شبستان سے نہ کر سکتا اگر دانا نہادِ زندگی میں ابتداء لَا انتہا اللہ پیامِ موت ہے جب لا ہوا اللہ سے بے گانا وہ ملت روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکتی یقین جانو ہوا لبریز اس ملت کا پیمانا عمراءِ عرب سے کرے یہ کافرِ ہندی بھی جرتِ گفتار اگر نہ ہو عمراءِ عرب کی بے عدبی یہ نکتہ پہلے سکھایا گیا کس امت کو وصال مصطفی افتراق بولہ بھی نہیں وجود حدود و صغور سے اس کا محمدِ عربی سے ہے عالمِ عربی احکامِ الٰہی پابندیِ تقدیر کے پابندیِ احکام یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے مردِ خلدمند ایک آن میں سو بار بدل جاتی ہے تقدیر ہے اس کا مقلد ابھی ناخش ابھی خرسند تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط احکامِ الٰہی کا ہے پابند موت لہد میں بھی یہی غیب و حضور رہتا ہے اگر ہو زندہ تو دل ناسبور رہتا ہے میں ہو ستارہ مثال شرارہ یقد و نفس میں خودی کا عبد تک سرور رہتا ہے فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے قم بے اذن اللہ جہاں اگرچہ دگرگوں ہے قم بے اذن اللہ وہی زمین وہی گردوں ہے قم بے اذن اللہ کیا نوائے ان الحق کو آتشین جس نے تری رگوں میں وہی خون ہے قم بے اذن اللہ غنینہ ہو کے پراغندہ ہے شعور تیرا فرنگیوں کا یہ افسوں ہے قم بے اذن اللہ مقصود سپنوزہ نظر حیات پہ رکھتا ہے مرد دانش مند حیات کیا ہے حضور و سرور و نور و وجود فلا تو نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانش مند حیات ہے شب تاریخ میں شرر کی نمود حیات و موت نہیں التفات کے لائق فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود زمانہ حاضر کا انسان عشق نا پید و خرد می گزدش سورت مار عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا ڈھوننے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنے حکمت کے خموں پیچ میں الجا ایسا آج تک فیصلہ نف و ضرر کر نہ سکا جس نے سورت کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا اقوام مشرق نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو آنکھ جن کی ہوئی محکومی و تخلید سے کور زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیوں کر یہ فرنگی مدنیت کے جو ہے خود لبے گور آگاہی نظر سپہر پہ رکھتا ہے جو ستارہ شناس نہیں ہے اپنی خودی کے مقام سے آگاہ خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا وہی ہے مملکتِ صبح و شام سے آگاہ وہی نگاہ کے ناخوب خوب سے محرم وہی ہے دل کے حلال و حرام سے آگاہ مسلحین مشرق میں ہوں نومید تیرے ساقیانے سامری فن سے کہ بزم خاوراں میں لے کے آئے ساتگین خالی نئی بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستین خالی مغربی تہزیب فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہزیب کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ افیف رہے نہ روح میں پاکی زگی تو ہے نعپید جمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف اسرار پیدا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد ناچیز جہان محو پروین ترے آگے وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد موجوں کی تپش کیا ہے فقط ذوق طلب ہے پنہاں جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خداداد شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد سلطان ٹیپو کی وسیعت تُو رہن ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول اے جوے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول کھویا نجا سنم قدائے کائنات میں محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول غزل نہ میں آجمی نہ ہندی نہ عراقی و حجازی کہ خودی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی تو میری نظر میں کافر میں تیری نظر میں کافر تیرا دی نفس شماری میرا دی نفس گدازی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرمہ نہیں دین شاہ بازی تیرے دشت و درم مجھ کو وہ جنون نظر نہ آیا کہ سکھا سکے خلد کو رہ و رسم کار سازی نہ جدا رہے نواگر تب و تاب زندگی سے کہ ہلاکی امم ہے یہ طریق نئے نوازی بیداری جس بندہ حق بین کی خودی ہو گئی بیدار شمشیر کی مانند ہے بررندہ و برراق اس کی نگاہ شوخ پہ ہوتی ہے نمودار ہر ذرے میں پوشیدہ ہے جو قوتِ اشراق اس مردِ خدا سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو تو بندہِ آفاق ہے وہ صاحبِ آفاق تجھ میں ابھی پیدا نہیں ساحل کی طلب بھی وہ پاکیِ فطرت سے ہوا محرمِ آماق خودی کی تربیت خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف کہ مشتخاق میں پیدا ہو آتشِ ہمسوز یہی ہے سرِ کلیمی ہر ایک زمانے میں ہوائے دشت و شویب و شبانیِ شب و روز آزادیِ فکر آزادیِ افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ ہو فکر اگر خام تو آزادیِ افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ خودی کی زندگی خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی نہیں ہے سنجر و تغرل سے کم شکوہِ فقیر خودی ہو زندہ تو دریائے بے کرام پایاب خودی ہو زندہ تو کوہسار پر نیان و حریر نہنگ زندہ ہے اپنے محیط میں آزاد نہنگِ مردہ کو موجِ سراب بھی زنجیر حکومت ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شیخ و ملہ کو بری لگتی ہے درویش کی بات قوم کے ہاتھ سے جاتا ہے متائے کردار بحث میں آتا ہے جب فلسفہِ ذات و صفات گرچہ اس دیرِ کوہن کا ہے یہ دستورِ قدیم کہ نہیں مرکدہ و ساقی و مینہ کو ثبات قسمتِ بادہ مگر حق ہے اسی ملت کا انگبین جس کے جوانوں کو ہے تلخابِ حیات ہندی مکتب اقبال یہاں نام نہ لے علمِ خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں باز کے احوال و مقامات آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال کس درجہ گران سیر ہیں محکوم کے اوقات آزاد کا ہر لحظہ پیامِ ابدیت محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگِ مفاجات آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور محکوم کا اندیشہ گرفتارِ خرافات محکوم کو پیروں کی کرامات کا سعودہ ہے بندہِ آزاد خود ایک زندہ کرامات محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی موسیقی و صورتگری و علمِ نباتات تربیت زندگی کچھ اور شئے ہے علم ہے کچھ اور شئے زندگی سوزِ جگر ہے علم ہے سوزِ دماغ علم میں دولت بھی ہے قدرت بھی ہے لذت بھی ہے ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ اہلِ دانش عام ہیں کمیاب ہیں اہلِ نظر کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ شیخِ مکتب کے طریقوں سے کشادِ دل کہاں کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ خوب و زشت ستارگانِ فضاہائے نیلگوں کی طرح تخیلات بھی ہیں تابعِ طلوع و غروب جہاں خودی کبھی ہے صاحبِ فراز و نشیب یہاں بھی مارکہ آرہا ہے خوب سے ناخوب نمود جس کی فرازِ خودی سے ہو وہ جمیل جو ہو نشیب میں پیدا قبی ہو نامحبوب مرگِ خودی خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلائے جزام خودی کی موت سے روحِ عرب ہے بے تب و تاب بدن عراق و عجم کا ہے بے اروق و عزام خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر قفص ہوا ہے حلال اور آشیان حرام خودی کی موت سے پیرِ حرم ہوا مجبور کہ بیچ کھائے مسلمہ کا جامعہِ احرام مہمانِ عزیز پر ہے افکار سے ان مدرسے والوں کا زمیر خوب و ناخوب کی اس دور میں ہے کس کو تمیز چاہیے خانہِ دل کی کوئی منزل خالی شاید آ جائے کہیں سے کوئی مہمانِ عزیز عصرِ حاضر پختہ افکار کہاں ڈھوننے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر چھو جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام مردہ لا دینی افکار سے افرنگ میں عشق عقل بے ربطی افکار سے مشرق میں غلام طالبِ علم خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں ازتراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تُو کتاب خان ہے مگر صاحبِ کتاب نہیں امتحان کہا پہاڑ کی ندینِ سنگریزے سے فتادگی و صرف گندگی تری میراج تیرا یہ حال کہ پامال و زردمند ہے تُو میری یہ شان کے دریا بھی ہے میرا محتاج جہاں میں تُو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا کسے خبر کہ تُو ہے سنگ خارہ یا کہ زجاج مدرسہ عصرِ حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکرِ معاش دل لرستا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب زوقِ خراش اس جنو سے تُجھے تعلیم نے بیگانہ کیا جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تراش فیضِ فطرت نے تُجھے دیدہِ شاہین بخشا جس میں رکھ دی ہے غلامی نہ نگاہِ خفاش مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو خلوتِ کوہ و بیابا میں وہ اسرار ہیں فاش حکیم نتشہ حریفِ نکتہِ توحید ہو سکانہ حکیم نگاہ چاہیے اسرارِ لا الہ کے لیے خدنگِ سینہِ گردوں ہے اس کا فکرِ بلند کمند اس کا تخیل ہے محرومہ کے لیے اگرچہ پاک ہے تینت میں راہ بھی اس کی ترس رہی ہے مگر لذتِ گناہ کے لیے اچاتِ ذا مقصد ہو اگر تربیتِ لالِ بدخشان بے سودھ ہے بھٹکے ہوئے خرشید کا پرتاؤ دنیا ہے روایات کے پندوں میں گرفتار کیا مدرسہ کیا مدرسے والوں کی تگو داؤ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت وہ کونہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پہ رہو غزل ملے گا منزلِ مقصود کا اُسی کو سراغ اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو نہیں ہے بندہِ حر کے لیے جہاں میں فراغ فروغِ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے تجھے نظر کا نگہباں ہو صاحبِ مازاغ وہ بزمِ عیش ہے مہمانِ یک نفس دو نفس چمک رہے ہیں مثالِ ستارہ جس کے ایاغ کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور زوغ اتنا سبا سے بھی نہ ملا تجھ کو بوہِ گل کا سراغ دین و تعلیم مجھ کو معلوم ہیں پیدانِ حرم کے انداز ہونا اخلاص تو دعواءِ نظر اللہ فو گزاف اور یہ اہلِ قلیسہ کے نظامِ تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مربوت کے خلاف اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے قوم جو کرنا سکی اپنی خودی سے انصاف فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف جاوید سے غارت گردین ہے یہ زمانہ ہے اس کی نہاد کافرانہ دربارِ شہنشہی سے خوشتر مردانِ خدا کا آستانہ لیکن یہ دورِ ساہری ہے انداز ہیں سب کے جادو آنا سرچشمہِ زندگی ہوا خوشک باقی ہے کہاں میں شبانہ خالی ان سے ہوا دبستان تھی جن کی نگاہ تازی آنا جس گھر کا مگر چراغ ہے تو ہے اس کا مذاق عارف آنا جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف تعلیم ہو گو فرنگی آنا شاخِ گل پر چہک و لیکن کر اپنی خودی میں آشی آنا وہ بہر ہے آدمی کے جس کا ہر قطرہ ہے بہرِ بے کرانہ ذہقان اگر نہ ہو تن آسان ہر دانہ ہے صد ہزار دانہ غافل منشین وقتِ بازیست وقتِ ہنرست و کار سازیست سینے میں اگر نہ ہو دلِ گرم رہ جاتی ہے زندگی میں خامی نخچیر اگر ہو زیرک و چست آتی نہیں کام کونہ دامی حیابِ حیات اسی جہاں میں شرط اس کے لیے ہے تشنا کامی غیرت ہے طریقتِ حقیقی غیرت سے ہے فقر کی تمامی اے جانِ پدر نہیں ہے ممکن شاہی سے تدرو کی غلامی نایاب نہیں متائے گفتار صد انوری و ہزار جامی ہے میری بسات کیا جہاں میں بس ایک فغانِ زیر بامی ایک صدقِ مقال ہے کہ جس سے میں چشمِ جہاں میں ہوں گرامی اللہ کی دین ہے جسے دے میراس نہیں بلند نامی اپنے نورِ نظر سے کیا خوب فرماتے ہیں حضرتِ نظامی جائے کی بزرگ باعدت بود فرزندی من ندارت سود مومن پہ گراں ہیں یہ شب و روز دین و دولت قمار بازی ناپید ہے بندہِ عمل مست باقی ہے فقط نفس درازی ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شانِ بے نیازی کنجش کو ہمام کے لیے موت ہے اس کا مقام شاہ بازی روشن اس سے خرد کی آنکھیں بے سرمہِ بو علی درازی حاصل اس کا شکوہِ محمود فطرت میں اگر نہ ہو آیازی تیری دنیا کا یہ سرافیل رکھتا نہیں ذوقِ نئے نوازی ہے اس کی نگاہِ عالم آشوب در پردہ تمام کار سازی یہ فقرِ غیور جس نے پایا بے تیغ و سنا ہے مردِ غازی مومن کی اسی میں ہے امیری اللہ سے مانگ یہ فقیری مردِ فرنگ ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا مگر یہ مسئلہِ زن رہا وہیں کا وہیں قصور زن کا نہیں ہے کچھ اس خرابی میں گواہِ اس کی شرافت پہ ہیں مہو پروین فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور کہ مرد سادہِ بیچارہ زن شناس نہیں ایک سوال کوئی پوچھے حکیمِ یورپ سے ہند و یونہ ہیں جس کے حلقہ بگوش کیا یہی ہے معاشرت کا کمال مرد بیکار و زن تہی آغوش پردہ بہت رنگ بدلے سپہرِ بری نے خدایا یہ دنیا جہاں تھی وہیں ہے تفاوت نہ دیکھا زن و شعو میں میں نے وہ خلوت نشین ہے یہ خلوت نشین ہے ابھی تک ہے پردے میں اولادِ آدم کسی کی خودی آشکارہ نہیں ہے خلوت رسوا کیا اس دور کو جلوت کی حوث نے روشن ہے نگاہ آئینہِ دل ہے مقدر بہت جاتا ہے جب ذوقِ نظر اپنی حدوں سے ہو جاتے ہیں افکار پراغندہ اور ابتر آغوشِ صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہِ نیسان کبھی بنتا نہیں گوہر خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر ولیکن خلوت نہیں اب دائر و حرم میں بھی میسر عورت وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزِ دروں شرف میں بڑھ کے سرئیہ سے مشتخاق اس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درِ مکنون مکالماتِ فلاتون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شولے سے ٹوٹا شرارِ افلاتون آزادی نسوہ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا گوہ خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند کیا فائدہ کچھ کہ کے بنوں اور بھی ماتوب پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش مجبور ہیں معذور ہیں مردانِ خیرد مند کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ آزادی نسوہ کے زمرد کا گلو بند عورت کی حفاظت ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد نئے پردہ نتعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگے باں فقط مرد جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خرشید بہت جلد ہوا زرد عورت اور تعلیم تہذیب فرنگی جوہر نبود جوہر تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا خودی میں ڈوبنے والوں کے عظم و حمت نے عساب جو سے کیے بحر بیکران پیدا وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاویدان پیدا خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا رازدان پیدا ہوائے دشت سے بوئے رفاقت آتی ہے عجب نہیں ہے کہ ہوں میرے ہم انا پیدا جنون زجاجگر کی دکان شائری و ملائی ستم ہے خار پھرے دشت و در میں دیوانا کسے خبر کی جنو میں کمال اور بھی ہیں کریں اگر اسے کوہ و کمر سے بے گانا حجوم مدرسہ بھی سازگار ہے اس کو کہ اس کے واسطے لازم نہیں ہے ویرانا اپنے شعر سے ہی گلا مجھ کو تیری لذت پیدائی کا تو ہوا فاش تو ہیں اب میرے اسرار بھی فاش شولے سے ٹوٹ کے مسلے شرر آوارہ نہ رہ کر کسی سینہ پرسوز میں خلوت کی تلاش پیرس کی مسجد میری نگاہ کمالِ ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ حرمِ مغربی ہے بے گانا حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ بازوں نے تنہ حرم میں چھپا دی ہے روحِ بُت خانا یہ بُت قدہ انہی غارتگروں کی ہے تعمیر دمشق ہاتھ سے جن کے ہوا ہے ویرانا عذبیات عشق اب پیرویِ اقلِ خدا داد کرے عاب روح کوچہِ جانا میں نہ برباد کرے کوہنہ پیکر میں نئی روح کو آباد کرے یا کوہن روح کو تقلید سے آزاد کرے نگاہ بہار و قافلہِ لالہائے سہرائی شباب و مستی و زوق و سرور و رانائی اندھیری رات میں یہ چشمکیں ستاروں کی یہ بہر یہ فلکِ نیلگوں کی پہنائی سفر عروسِ قمر کا اماریِ شب میں تلوِ مہرِ سکوتِ سپہرِ مین آئی نگاہ ہو تو بہائِ نظارہ کچھ بھی نہیں کہ بیشتی نہیں فطرت جمال و زیبائی مسجدِ قوتِ الاسلام ہے میرے سینہِ بے نور میں اب کیا باقی لا الہ مردہ و افسردہ و بے ذوقِ نمود چشمِ فطرت بھی نہ پہچان سکے گی مجھ کو کہ آیازی سے دگرگوں ہے مقامِ محمود کیوں مسلمہ نہ خجل ہو تیری سنگینی سے کہ غلامی سے ہوا مثلِ زجاج اس کا وجود ہے تیری شان کے شائعان اسی مومن کی نماز جس کی تکبیر میں ہو مارکہِ بودھ و نبود اب کہاں میرے نفس میں وہ حرارت وہ گداز بے تبو تابِ درو میری صلاة اور درود ہے میری بانگِ عزامِ نہ بلندی نہ شکو کیا گوارہ ہے تجھے ایسے مسلمہ کا سجود تیاتر تیری خودی سے ہے روشن تیرا حریمِ وجود حیات کیا ہے اسی کا سرور و سوز و ثبات بلند تر محو پروی سے ہے اسی کا مقام اسی کے نور سے پیدا ہیں تیرے ذات و صفات حریم تیرا خودی غیر کی معاذ اللہ دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار اللہ تو مناعت یہی کمال ہے تمثیل کا کہ تُو نہ رہے رہا نہ تُو تو نہ سوز خودی نہ ساز حیات شوائے امید سورج نے دیا اپنی شوائوں کو یہ پیغام دنیا ہے عجب چیز کبھی صبح کبھی شام مدت سے تم آبارہ ہو پہنائے فضا میں بڑتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام نئے ریت کے ذروں پہ چمکنے محراحت نئے مثل سبا توفق گلو لالا میں آرام پھر میرے تجلی قدائے دل میں سما جاؤ چھو چمنستان و بیابان و درو بام آفاق کے ہر گوشے سے اُٹھتی ہیں شوائیں بچھوے ہوئے خرشید سے ہوتی ہیں ہم آغوش ایک شور ہے مغرب میں وہ جالہ نہیں ممکن افرنگ مشینوں کی دھوئے سے ہے سیاہ پوش مشرق نہیں گو لذتِ نزارہ سے محروم لیکن صفتِ عالمِ لاہوت ہے خاموش پھر ہم کو اسی سینہِ روشن میں چھپا لے اے مہرِ جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش ایک شوخ کے رن شوخ مثالِ نگہِ حور آرام سے فارغ صفتِ جوہرِ سیماب بولی کہ مجھے رخصتِ تنویر اتا ہو جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریخ فضا کو جب تک نہ اٹھیں خواب سے مردانِ گران خواب خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز اقبال کے عشقوں سے یہی خاک ہے سیراب چشمِ مہ پروین ہیں اسی خاک سے روشن یہ خاک کے ہے جس کا خضف ریز و درِ ناب اس خاک سے اٹھے ہیں وہ غوّاسِ معانی جن کے لیے ہر بحرِ پُرا شعب ہے پایاب جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں محفل کا وہی ساز ہے بیگانہِ مزراب بتخانے کے دروازے پہ سوتا ہے بر احمن تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہے محراب مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سہر کر امید مقابلہ تو زمانے کا خوب کرتا ہوں اگرچہ میں نہ سپاہی ہوں نہ امیرِ جنود مجھے خبر نہیں یہ شاعری ہے یا کچھ اور عطا ہوا ہے مجھے ذکر و فکر و جذب و سرود جبینِ بندہِ حق میں نمود ہے جس کی اسی جلال سے لبریز ہے زمیرِ وجود یہ کافری تو نہیں کافری سے کم بھی نہیں کہ مردِ حق ہو گرفتارِ حاضر و موجود غمینہ ہو کہ بہت دور ہیں ابھی باقی نئے ستاروں سے خالی نہیں سپہرِ قبود نگاہِ شوق یہ کائنات چھپاتی نہیں زمیر اپنا کہ ذرے ذرے میں ہے ذوقِ آشکار آئی کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبارے جہاں نگاہِ شوق اگر ہو شریکِ بین آئی اسی نگاہ سے محکوم قوم کے فرزند ہوئے جہاں میں سزاوارِ کار فرمائی اسی نگاہ میں ہے قاہری و جبباری اسی نگاہ میں ہے دلبری و رانائی اسی نگاہ سے ہر ذرے کو جنو میرا سکھا رہا ہے رہو رسمِ دشت پیمائی نگاہِ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی اہلِ ہنر سے مہر و مہو مشتری چند نفس کا فروغ عشق سے ہے پائے دار تیری خودی کا وجود تیرے حرم کا زمیر اسود و احمر سے پاک ننگ ہے تیرے لیے سرخ و سپید و قبود تیری خودی کا غیاب مارکہِ ذکر و فکر تیری خودی کا حضور عالمِ شیر و سرود روح اگر ہے تیری رنجِ غلامی سے زار تیرے ہنر کا جہاں دیر و تواف و سجود اور اگر باخبر اپنی شرافت سے ہو تیری سپاہ انس و جن تو ہے امیرِ جنود غزل دریا میں موتی اے موجِ بے باک شاہل کی سوغات خارو خسو خاک میرے شرر میں بجلی کے جوہر لیکن نیستاں تیرا ہے نمناک تیرا زمانہ تاثیر تیری نادا نہیں یہ تاثیرِ افلاک ایسا جنوب ہی دیکھا ہے میں نے جس میں سیئے ہیں تقدیر کے چاک کامل وہی ہے رندی کے فن میں مستی ہے جس کی بے منتِ تاک رکھتا ہے اب تک میں خانہِ شرق وہ میں کے جس سے روشن ہو ادراک اہلِ نظر ہیں یورپ سے ناومید ان امتوں کے باطن نہیں پاک وجود اے کہ ہے زیرِ فلق مثلِ شرر تیری نمود کون سمجھائے تجھے کیا ہیں مقاماتِ وجود گر ہنر میں نہیں تعمیرِ خودی کا جوہر وَائِ سُورَتْگَرِيَوْ شَائِرِيَوْ نَيْوْ سُرُود مَكْتَبُ وَمَيْقَدَ جُزْدَرْسِ نَبُودَنْ نَدَہَنْدْ بودَنْ آمُوز کہ ہم باشی و ہم خواہی بود سرود آیا کہاں سے نالہِ نَئے میں سرورِ میں اصلِ اس کی نئے نواز کا دل ہے کہ چوبِ نَئے دل کیا ہے اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے کیوں اس کی ایک نگاہ اُلٹتی ہے تختِ کئے کیوں اس کی زندگی سے ہے اقوام میں حیات کیوں اس کے واردات بدلتے ہیں پہ بہ پہ کیا بات ہے کہ صاحبِ دل کی نگاہ میں جچتی نہیں ہے سلطنتِ روم و شام و رے جس روز دل کی رمز مغنی سمجھ گیا سمجھو تمام مرحلہ آئے ہنر ہیں تیہ نسیم و شبنم نسیم انجم کی فضا تک نہ ہوئی میری رسائی کرتی رہی میں پیرہنِ لالو گلچاک مجبور ہوئی جاتی ہوں میں تر کے وطن پر بے زوق ہیں بلبل کی نواہہِ تربناک دونوں سے کیا ہے تو جت تقدیر نے محرم خاکِ چمن اچھی کہ سرا پردہِ افلاک شبنم کھینچے نہ اگر تجھ کو چمن کے خسخاشاک گلشن بھی ہے ایک سر سرا پردہِ افلاک احرامِ مصر اس دشتِ جگرطاب کی خاموش فضا میں فطرت نے فقط ریت کے ٹیلے کیے تعمیر احرام کی عظمت سے نگو سار ہیں افلاک کس ہاتھ نے کھینچی عبدیت کی یہ تصویر فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو سیاد ہیں مردانِ ہنر مند کے نخچیر مخلوقاتِ ہنر ہے یہ فردو سے نظر اہلِ ہنر کی تعمیر فاش ہے چشمِ تماشا پہ نہاں خانہِ ذات نہ خودی ہے نہ جہانِ سہر و شام کے دور زندگانی کی حریفانہ کشاکش سے نجات آہ وہ کافرِ بیچارہ کے ہیں اس کے سنم اثرِ رفتہ کے وہی ٹوٹے ہوئے لاتو منات تُو ہے میت یہ ہنر تیرے جنازے کا امام نظر آئی جسے مرقد کے شبستہ میں حیات اقبال فردوس میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی مشرق میں ابھی تک ہے وہی کاسا وہی آش حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مردِ قلندر نے کیا رازِ خودی فاش فرولِ لطیفہ اے اہلِ نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن جو شیع کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا مقصودِ ہنر سوزِ حیاتِ ابدی ہے یہ ایک نفس یاد و نفس مثلِ شرر کیا جس سے دلِ دریاء متلاتن نہیں ہوتا اے قطرہِ نیسان وہ صدف کیا وہ گوھر کیا شاعر کی نواہ ہو کہ مغنی کا نفس ہو جس سے چمن افسدہ ہو وہ بادِ سہر کیا بے موجزہ دنیا میں اُبھرتی نہیں قومیں جو ضربِ قلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا صبحِ چمن پھول شاید تو سمجھتی تھی وطن دور ہے میرا اے قاسدِ افلاک نہیں دور نہیں ہے شبنم ہوتا ہے مگر مہنتِ پرواز سے روشن یہ نکتہ کہ گردوں سے زمین دور نہیں ہے صبح مانندِ سہر سہنِ گلستا میں قدم رکھ آئے تہپا گوھرِ شبنم تو نہ ٹوٹے ہوکو ہو بیاباں سے ہماغوش ولیکن ہاتھوں سے تیرے دامنِ افلاک نہ چھوٹے خاقانی وَوْ سَاهِبِ تُحْفَةُ الْعَرَاقَيْنِ اربابِ نظر کا قُرَّةُ الْعَيْنِ ہے پردہ شگاف اس کا ادراک پردے ہیں تمام چاک در چاک خاموش ہے عالمِ معانی کہتا نہیں حرفِ لنترانی پوچھ اس سے یہ خاکنا ہے کیا چیز ہنگامہِ اینوؑاں ہے کیا چیز وہ محرمِ عالمِ مقافات ایک بات میں کہ گیا ہے سو بات خود بوئے چنی جہاں طوان برد قبلیس بمانت وَبُلْ بَشَرْ مُرْد رومی غلط نگر ہے تیری چشمِ نیم باز اب تک تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک تیرا نیاز نہیں عاشنائے ناز اب تک کہ ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک گسستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک کہ تُو ہے نغمِ رومی سے بے نیاز اب تک جدت دیکھے تُو زمانے کو اگر اپنی نظر سے افلاک منور ہوں تیرے نورِ سہر سے خرشید کرے قصبِ زیا تیرے شرر سے زاہر تیری تقدیر ہو سیمہِ قمر سے دریا مطلاتم ہو تیری موجِ گوھر سے شرمندہ ہو فطرت تیرے ایجازِ ہنر سے اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی مرزا بے دل ہے حقیقت یا میری چشمِ غلط بھی کا فساد یہ زمین یہ دشت یہ کوہسار یہ چرخ و قبود کوئی کہتا ہے نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ ہے کیا خبر ہے یا نہیں ہے تیری دنیا کا وجود مرزا بے دل نے کس خوبی سے کھولی یہ گرا اہلِ حکمت پر بہت مشکل رہی جس کی کشود دل اگر میداشت وسط بے نشان بودی چمن رنگ میں بیرون شست از بس کے مینہ تنگ بود جلال و جمال میرے لئے ہے فقط زورِ حیدری کافی تیرے نصیب فلاتوں کی تیزی ادراک میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی کہ سر بسجدہیں قوت کے سامنے افلاک نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر میرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نعا تشناک مجھے سزا کے لئے بھی نہیں قبول وہ آگ کہ جس کس درجہ یہاں عام ہوئی مرگ تخیل ہندی بھی فرنگی کا مقلد اجمی بھی مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے بہزاد کھو بیچے ہیں مشرق کا سرور ازلی بھی معلوم ہے مرد ہنر تیرے کمالات سنت تجھے آتی ہے پرانی بھی نئی بھی فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہے تُو نے آئین فطرت میں دکھا اپنی خودی بھی سرود حلال کھل تو جاتا ہے مغنی کے بم و زیر سے دل نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی کشود ہے ابھی سینہ افلاق میں پنہا وہ نوا جس کی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود جس کی تاثیر سے آدم ہو غم و خوف سے پاک اور پیدا ہو احیازی سے مقام محمود مہو انجم کا یہ حیرت قدہ باقی نہ رہے تو رہے اور تیرا زمزمہ لا موجود جس کو مشروع سمجھتے ہیں فقیحان خودی منتظر ہے کسی مترب کا ابھی تک وہ سرود سرود حرام نہ میرے ذکر میں ہے صوفیوں کا سوز و سرور نہ میرا فکر ہے پیمانہ سواب و عذاب خدا کرے کہ اسے اتفاق ہو مجھ سے فقیح شہر کے ہے مہرم حدیث و کتاب اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام حرام میری نگاہوں میں نیو چنگ و رباب فوارہ یہ آپ جو کی روانی یہ ہم کناری خاک میری نگاہ میں ناخوب ہے یہ نزارہ ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ اے جوان عزیز بلند زور دنوں سے ہوا ہے فوارہ شاعر مشرق کے نیستہ میں محتاج نفس نئے شاعر تیرے سینے میں نفس ہے کہ نہیں ہے تاثیر غلامی سے خودی جس کی ہوئی نرم اچھی نہیں اس قوم کے حق میں اجمیل ہے شیشے کی سراہی ہو کی مٹی کا سبو ہو شمشیر کی مانند ہو تیزی میں تیری میں ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے بیمار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جمو کہے ہر لحظہ نیا تور نئی برق تجلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے شیر اجم ہے شیر اجم گرچ ترب نا کو دلا ویز اس شیر سے ہوتی نہیں شمشیر خودی تیز افسردہ اگر اس کی نواسے ہو گلستان بہتر ہے کہ خاموش رہے مرغ سہر خیز وہ ضرب اگر کو شکن بھی ہو تو کیا ہے جس سے متزلزل نہ ہوئی دولت پرویز اقبال یہ ہے خارہ تراشی کا زمانہ از ہرچ باعین نمائند بپرہیز ہنر واران ہند عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار موت کی نقش گری ان کے سنم خانوں میں زندگی سے ہنر ان برہمنوں کا بیزار چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ بدن کو بیدار ہند کے شاعر و صورت گرو افثان نویس آہ بیچاروں کے آساب پہ عورت ہے سواق مرد بزرگ اس کی نفرت بھی امیق اس کی محبت بھی امیق قہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخی میں ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضہ تخلیق انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو شم محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق مثل خرشید سہر فکر کتاب آنی میں بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا اس کے احوال سے محرم نہیں پیران طریق عالم نو زندہ دل سے نہیں پوشیدہ زمیر تقدیر خواب میں دیکھتا ہے عالم نو کی تصویر اور جب بانگ ازان کرتی ہے بیدار اسے کرتا ہے خواب میں دیکھی ہوئی دنیا تعمیر بدن اس تازہ جہاں کا ہے اسی کی کف خاک روح اس تازہ جہاں کی ہے اسی کی تکبیر ایجاد معانی ہر چند کے ایجاد معانی ہے خداداد کوشش سے کہاں مرد ہنر مند ہے آزاد خون رگ میمار کی گرمی سے ہے تعمیر میں خانہ حافظ ہو کہ بدخانہ بہزاد بے محنت پیہ ہم کوئی جاور نہیں کھلتا روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد موسیقی وہ نغم سردی خون غزل سرا کی دلیل کہ جس کو سن کے تیرا چہرہ تاب ناک نہیں نوا کو کرتا ہے موج نفس زہر آلود وہ نئے نواز کہ جس کا زمیر پاک نہیں پھرا میں مشرق و مغرب کے لالہ زاروں میں کسی چمن میں گریب آنے لالہ چاک نہیں زوق نظر خودی بلند تھی اس خون گرفتہ چینی کی کہا غریب میں جلاد سے دم تازیر ٹھہر ٹھہر کہ بہت دل کشا ہے یہ منظر ذرا میں دیکھ تو لوں تاب ناکی شمشیر شیر میں شیر کے اسرار سے محرم نہیں لیکن یہ نکتہ ہے تاریخ امم جس کی ہے تفصیل وہ شیر کے پیغام حیات عبدی ہے یا نغمہ جبریل ہے یا بانگ سرافیل رقص و موسیقی شیر سے روشن ہے جانے جبریل و اہرمن رقص موسیقی سے ہے سوزو سرور انجمن فاش یوں کرتا ہے ایک چینی حکیم اسرار فن شیر گویا روح موسیقی ہے رقص اس کا بدن زبط طریق اہل دنیا ہے گلا شکوا زمانے کا نہیں ہے زخم کھا کر آہ کرنا شان درویش یہ نکتہ پیر دانے نے مجھے خلوت میں سمجھایا کہ ہے زبط فغان شیری فغان روباہی و میشی رقص چھو یورپ کے لیے رقص بدن کے خم پیچ روح کے رقص میں ہے ضرب قلیم اللہ سلح اس رقص کا ہے تشنگی کام و دہن سلح اس رقص کا درویش و شاہن شاہی قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم بے سود نہیں روس کی گرمی رفتار اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار مجھے انسان کی ہوسنے جنہیں رکھا تھا چھپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار قرآن میں ہو غوت زن مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار جو حرف قل ال اف میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہنمودہ کارل مارکس کی آواز یہ علم و حکمت کی مہربازی بحث و تقرار کی نمائش نہیں ہے دنیا کو اب گوارہ پرانے افکار کی نمائش تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر خطوط خمدار کی نمائش مریز و کجدار کی نمائش جہان مغرب کے بدکدوں میں کلیسی آؤں میں مدرسوں میں حوص کی خون ریزیاں چھپاتی ہے عقل ایار کی نمائش انقلاب نہ ایشیاں میں نہ یورپ میں سوز و ساز حیات خودی کی موت ہے یہ اور وہ ضمیر کی دلوں میں ولولہ انقلاب ہے پیدا قریب آگئی شاید جہان پیر کی موت خوش آمد میں کار جہاں سے نہیں آگا ولیکن عرباب نظر سے نہیں پوشیدہ کوئی راز کر تو بھی حکومت کے وزیروں کی خوش آمد دستور نیا اور نئے دور کا آغاز معلوم نہیں ہے یہ خوش آمد سمجھ گئی ہے اسے ہر طبیعت چالاک شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک یورپ اور یہود یہ عیش فراوان یہ حکومت یہ تجارت دل سینہ بے نور میں محروم تسلی تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوئے سے یہ وادی ایمن نہیں شایان تجلی ہے نزہ کی حالت میں یہ تہذیب جوان مرگ شاید ہو کلیسہ کی یہودی متولی نفسیات غلامی شاعر بھی ہیں پیدا علماء بھی حکماء بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانہ بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رمعہ باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر رضا مند تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ بلشویق روس روش قضاء الہی کے عجیب و غریب خبر نہیں کہ زمیر جہاں میں ہے کیا بات ہوئے ہیں کسر چلیپا کے واسطے مامور وہی کہ حفظ چلیپا کو جانتے تھے نجات یہ وحی دہریت روس پر ہوئی نازل کہ توڑ ڈال کلیسائیوں کے لات و منات آج اور کل وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے وہ قوم نہیں لائق ہنگام فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے مشرق میری نباس گریبان لالا چاک ہوا نسیم صبح چمن کی تلاش میں ہے ابھی نہ مصطفیہ نہ رزاشاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی میری خودی بھی سزا کی ہے مستحق لیکن زمانہ دار و رسن کی تلاش میں ہے ابھی سیاست یا اہل سیاست ہیں امام اس میں پیری کی کرامت ہے نمیری کا ہے زور سیکروں سدیوں سی خوگر ہیں غلامی کے عوام خاجگی میں کوئی مشکل نہیں رہتی باقی پختہ ہو جاتے ہیں جب خوہ غلامی میں غلام غلام کے لیے حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے ایک نکتہ کہ غلام وں کے لیے ہے اکسیر دین ہو فلسفہ ہو فقر سلطانی ہو ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر حرف اس قوم کا بے سوز عمل زار زبون ہو گیا پختہ عقائد سے تہی جس کا ضمیر اہل مصر سے خود ابو الحول نے یہ نکتہ سکھایا مجھ کو وہ ابو الحول کے ہے صاحب اسرار قدیم دفتن جس سے بدل جاتی ہے تقدیر امم ہے وہ قوت کے حریف اس کی نہیں عقل حکیم ہر زمانے میں دگرگوں ہے طبیعت اس کی کبھی شمشیر محمد ہے کبھی چوب قلیم ابی سینیہ یورپ کے کرگسوں کو نہیں ہے ابھی خبر ہے کتنی زہرناک ابی سینیہ کی لاش ہونے کو ہے یہ مرد دیرین قاش قاش تہذیب کا غارت گری جہاں میں ہے اقوام کی معاش ہر گرگ کو ہے برہ معصوم کی تلاش اے وائے عبرو قلیسہ کا آئینہ روما نے کر دیا سر بازار پاش پاش پیر قلیسیہ یہ حقیقت ہے دل خراش ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں زناریوں کو دائر کوہن سے نکال دو وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو اقبال کے نفس لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو جمیعت اقوام مشرق پانی بھی مسخر ہے ہوا بھی ہے مسخر کیا ہو جو نگاہ فلک پیر بدل جائے دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوہ شاید قراء ارز کی تقدیر بدل جائے سلطانی جاوید غواست فطرت نے بنایا ہے مجھے بھی لیکن مجھے آماق سیاست سے ہے پرہیز فطرت کو گوارہ نہیں سلطانی جاوید ہرچند کے یہ شوبدہ بازی ہے دلاویز فرہاد کی خارہ شکنی زندہ ہے اب تک باقی نہیں دنیا میں ملوکیت پرویز جمہوریت اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولا نہیں کرتے یورپ اور سوریہ فرنگیوں کو عطا خاک سوریہ نے کیا نبی عفت و غم خاری و کم آزاری سلہ فرنگ سے آیا ہے سوریہ کے لیے میں قمار و حجوم زنان بازاری مسولینی کیا زمانے سے نرالہ ہے مسولینی کا جرم بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے کیوں ہیں سبھی تہذیب کے آزار تو چھلنی میں چھاج میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم تم نے کیا توڑے نہیں کم زور قوموں کے زجاج یہ اجائب شوبدے کس کی ملوکیت کے ہیں راج دھانی ہے مگر باقی نراجہ ہے نراج آل سیزر چوب نئے کی آبیاری میں رہے اور تم دنیا کے بنجر بھی نہ چھوڑو بے خراج تم نے لوٹے بینوہ سہرہ نشینوں کے خیام تم نے لوٹی کشت تہذیب میں غارت گری آدم کشی کل روا رکھی تھی تم نے میں روا رکھتا ہوں آج گلا معلوم کسے ہند کی تقدیر کہ اب تک بیچارہ کسی تاج کا تابند نگی ہے ذہقا ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ وہ سیدہ کفن جس کا ابھی زیر زمین ہے جہاں بھی گروے غیر بدن بھی گروے غیر افسوس کے باقی نمکان ہے نمکی ہے یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے انتداب کہا فرشتہ تہذیب کی ضرورت ہے نہیں زمانہ حاضر کو اس میں دشواری جہاں قمار نہیں زن تو نقل باس نہیں جہاں حرام بتاتے ہیں شغل میں خاری بدن میں گرچہ ایک روح ناشکیب و امیق طریقہ ابوجد سے نہیں ہے بیزاری جسور و زیر کو پردم ہے بچہ بدوی نہیں ہے فیض مکاتب کا چشمہ جاری نظر وران فرنگی کہے یہی فتوہ وہ سرزمی مدنیت سے ہے ابھی آری لا دین سیاست جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بصیر میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لا دین کنیز اہرمان دون ہاد مرد زمیر ہوئی ہے ترک کلیسہ سے حاکمی آزاد فرنگیوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر مطاع غیر پہ ہوتی ہے جب نظر اس کی تو ہیں ہراول لشکر کلیسیہ کے سفیر دام تہذیب اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار یہ پیر کلیسہ کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کی افکار جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل تدبیر سے کھلتا نہیں یہ اقدہ دشوار ترکان جفا پیشے کے پنجے سے نکل کر بیچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار نصیحت ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم برے پہ اگر فاش کریں قائدہ شیر سیرے میں رہے راز ملوک آنا تو بہتر کرتے نہیں بھی زیر تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جذر چاہے اسے پھر تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر ایک بحری قذاق اور سکندر سکندر سلہ تیرا تیری زنجیر یا شمشیر ہے میری کہ تیری رہزنی سے تنگ ہے دریہ کی پہنائی قذاق سکندر سکندر دم دم توڑ رہی ہے ڈر ہے خبر بد نہ میرے موں سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران قلیسہ کی دعا یہ ہے کہ ٹل جائے ممکن ہے کہ یہ داشتہ پیرک افرنگ ابلیس کی تعویز سے کچھ روز سنبھل جائے شام و فلسطین رندان فرانسیس کا میخانہ سلامت پر ہے میگ رنگ سے ہر شیشہ حلب کا ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا مقصد ہے منوکیت انگلیس کا کچھ اور شہد رتب کا سیاسی پیشوا امید کیا ہے سیاست کے پیشوا وں سے یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پائے بند ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ہے ان کی جہاں میں ہے صفت انکبوت ان کی کمند خوشہ وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے مطاع تخیل ملکوتی جزبہ بلند نفسیات غلامی سخت باریک ہیں امراض امم کے اسباب کھول کر کہیے تو کرتا ہے بیان کوتا ہی دین شہری میں غلاموں کے امام اور شیوخ دیکھتے ہیں فقط ایک فلسفہ روبا ہی ہو اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید قوم کے حق میں ہے لانت و کلیم اللہ غلاموں کی نماز کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام ہزار کام ہے مردان ہرک و دنیا میں انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم کہ مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تاجب ہے ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام فلسطین عرب سے زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے تیری دواء نہ جنیوہ میں ہے نہ لندن میں فرنگ کی رگجان پنجائے یہود میں ہے سنا میں غلامی سے امتوں کی نجات خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے مشرق و مغرب یہاں مرز کا سبب ہے غلامی و تقلید وہاں مرز کا سبب ہے لذان جمہوری نہ مشرق اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری نفسیات حاکمی یہ مہر ہے بے مہری سیاد کا پردہ آئی نہ میرے کام میری تازہ سفیری رکھنے لگا مرجائے ہوئے پھون قفص میں شاید کے اسیروں کو گوارہ ہو اسیری مہراب گل افغان کے افکار میرے کو حسطان تجھے چھوڑ کے جاؤں کہاں تیری چٹانوں میں میرے ابو جد کی خاک روز ازل سے ہے تو منزل شاہین و چر لالہ و گل سے تہی نغم بلبل سے پاک تیرے خم و پیچ میں میری بہشت بری خاک تیری امبر آب تیرا تاب ناک باز نہ ہوگا کبھی بندہ کب کو حمام حفظ بدن کے لیے روح کو کردو ہلاک اے میری فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا خلط انگریز یا پیرہن چاک چاک حقیقت ازلی ہے رقابت اقوام نگاہ پیر فلک میں نہ میں عزیز نہ تو خودی مدوب زمانے سے نا امید نہ ہو کہ اس کا زخم ہے درپردہ احتمام رفو رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ ہو یکتہ اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے وہی شراب وہی ہا ہو رہے باقی تیری قساقی اور رسم قدو بدل جائے تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے کیا چرخ کجر کیا مہر کیا ماہ سب راہ راہ ہیں واہ ماندائے راہ کڑکا سکندر بجلی کی مانند تجھ کو خبر ہے اے مرگ ناغا نادر نے لوٹی دلی کی دولت ایک ضرب شمشیر افسانہ کوتا افغان باقی کوہسار باقی الحکم للہ الملک للہ حاجت سے مجبور مردان آزاد کرتی ہے حاجت شیروں کو روبا مہرم خودی سے جس دم ہوا فقر تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ یہ مدرسہ یہ کھیل یہ غوغائ روارو اس عیش فراوہ میں ہے ہر لحظہ غم نو وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جاؤ نادان عدب و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگ و دو فطرت کے نوامیس پہ غالب ہے ہنرمند شام اس کی ہے مانند سہر صاحب پرتو وہ صاحب فن چاہے تو فن کی برکت سے ٹپ کے بدن مہر سے شبنم کی طرح زو جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے تواف اس کا زمانہ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یا گانہ اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک ہے جس کے تصور میں فقط بزم شبانہ لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آوازہ تجدید مشرق میں تقلید فرنگی کا بہانہ رومی بدلے شامی بدلے بدلہ ہندوستان تو بھی اے فرزند کوہستان اپنی خودی پہچان اپنی خودی پہچان او غافل افغان موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا کھیت نسیشا وہ کیسا دہقان اپنی خودی پہچان او غافل افغان اونچی جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا جس کی ہوایں تند نہیں ہیں وہ کیسا توفان اپنی خودی پہچان او غافل افغان دون دون کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ اس بندے کی دہقانی پر سلطانی قربان اپنی خودی پہچان او غافل افغان تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج عالم فازل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان اپنی خودی پہچان او غافل افغان زاغ کہتا ہے نہایت بدنما ہیں تیرے پر شپرک کہتی ہے تجھ کو کور چشم بے ہنر لیکن اے شہباز یہ مرغان سہرہ کے اچھوت ہیں فضائے نیل گوں کے پیچ خمسے بے خبر ان کو کیا معلوم اس طائر کے احوال و مقام روح ہے جس کی دمے پرواز سر تا پا نظر عشق تینت میں فروم آیا نہیں مثل حوص پر شہباز سے ممکن نہیں پرواز مگس یوں بھی دستور گلستان کو بدل سکتے ہیں کہ نشیمن ہو انادل پہ گرام مثل قفص سفر آمادہ نہیں منتظر بانگ رہیل ہے کہاں قافلہ موج کو پروائے جرس گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مان کے لایا ہے فرنگی سے نفس پرورش دل کی اگر مد نظر ہے تجھ کو مرد مومن کی نگاہ غلط انداز ہے بس وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارہ شباب جس کا ہے بیداغ زرب ہے کاری اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر اگر ہو سلح تو رانہ غزال تاتاری عجب نہیں ہے اگر اس کا سوز ہے ہمہ سوز کہ نائستان کے لیے ہے بس ایک چنگاری خدا نے اس کو دیا ہے شکوح سلطانی کہ اس کے فقر میں ہے حیدری کراری نگاہ کم سے نہ دیکھ اس کی بے کلاہی کو یہ بے کلاہ ہے سرمایہ کلاہ داری جس کے پرتاؤ سے منور رہی تیری شب دوش پھر بھی ہو سکتا ہے روشن وہ چراغ خاموش مرد بے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلہ بندہ ہر کے لیے نشتر تقدیر ہے نوش نہیں ہنگامہ پیکار کے لائق وہ جوان جو ہوا نالہ مرغان سہر سے مدھوش مجھ کو ڈر ہے کہ طفلان طبیعت تیری اور ایار ہیں یورپ کے شکر پار فروش لا دینی لا تینی کس پیش میں الجاتو دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب اللہ سیاد معانی کو یورپ سے ہے نومیدی دلکش ہے فضا لیکن بے نافع تمام آہو بے عشق سہرگاہی تقویم خودی مشکل یہ لالہ پیکانی خوشتر ہے کنارے جو سیاد ہے کافر کا نخچیر ہے مومن کا یہ دیر کوہن یعنی بتخانہ رنگ و بو اے شیخ امیروں کو مسجد سے نکل وا دے ہے ان کی نمازوں سے مہراب ترش عبرو مجھ کو تو یہ دنیا نظر آتی ہے دگر گون معلوم نہیں دیکھتی ہے تیری نظر کیا ہر سینے میں ایک صبح قیامت نمودار افکار جوانوں کے ہوئے زیر و زبر کیا کر سکتی ہے بے مار کا جینے کی تلافی اے پیر حرم تیری مناجات سہر کیا ممکن نہیں تخلیق خودی خان کہوں سے اس شولہ نم خردہ سے ٹوٹے گا شرر کیا بے جرت رندانہ ہر عشق ہے روباہی بازو ہے قوی جس کا وہ عشق ید اللہی جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے اے وائے تناسانی ناپید ہے وہ راہی وحشت نہ سمجھ اس کو اے مرد کے میدانی کوحسار کی خلوت ہے تعلیم خدا گاہی دنیا ہے روایاتی اقبا ہے مناجاتی درباز دو عالم را اینست شہن شاہی آدم کا ضمیر اس کی حقیقت پہ شاہد مشکل نہیں اے سالک رہ علم فقیری فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری خود دار لہو فقد تو ہے قہر الہی ہو سائب غیرت تو ہے تمہید امیری افرنگ سے خود بے خبرت کرد وگر نا اے بندہ مومن تو بشیری تو نظیری قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی جو فقر ہوا تلخی دوران کا گلا مند اس فقر میں باقی ہے ابھی بو گدائی اس دور میں بھی مرد خدا کو ہے میسر جو موجزہ پربت کو بنا سکتا ہے رائی در در مار رکا بے سوز تو زوق نتوان یافت اے بندہ مومن تو کجائی تو کجائی خرشید سرا پردہ مشرق سے نکل کر پہنا میرے کوحسار کو ملبوس ہنائی آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگی تو اپنی سر نوشت اب اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے خام اے حق میں تیری جبی یہ نیلگوں فضاء جسے کہتے ہیں آسماء ہمت و پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسماء زیر پر آ گیا تو یہی آسماء زمین یہ نکتہ خوب کہا شیر شاہ سوری نے کہ ان کی آز قبائل تمام تر خاری عزیز ہے انہیں نام وزیری و محسود ابھی یہ خلط افغانیت سے ہیں آری ہزار پارہ ہے کوحسار کی مسلمانی کہ ہر قبیلہ ہے اپنے بتوں کا زناری وہی حرم ہے وہی اعتبار اللہ تو منات خدا نصیب کرے تجھ کو ضربت کاری نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد پہچانے نگاہ وہ ہے کہ محتاج محروم نہیں فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن قدم اٹھا یہ مقام انتہائ کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میں خانے انہوں میں تازہ کی سر مستیاں گناہ نہیں اسی سنور میں پوشیدہ موت بھی ہے تری ترے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں سنیں گے میری صدا خان زادگان کبیر دلیم پوش ہوں میں صاحب کلاہ نہیں فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی دنیا میں محاسب ہے تہذیب فوسون گھر کا ہے اس کی فقیری میں سرمایہ سلطانی یہ حسن و لطافت کیوں وہ قوت و شوقت کیوں بلبل جمن استانی شہباز بیابانی اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابا میں فاروق و سلمانی صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا تلوار ہے تیزی میں سہبا مسلمانی بادی بادی